آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا یا کس نے آپ کو اس طرح اٹریک کیا لا حول ولا قبط الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دیکھیں وجات بھائی یہ ایک دن کے اندر یا ایک رات میڈیسین نہیں ہوا جس طرح آپ مختلف جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو پتا چلے گا کوئی شو بیز کی دنیا سے اچانک ادھر آ گیا کوئی گانے گارہ تھا پھر اچانک وہ ناتے پڑھنا شروع ہو گیا اس طرح نہیں ہے میں شروع سے ہی ایک سٹونچ مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ماشاءاللہ باللہ ہونے سے پہلے سے ہی میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں اپنی جو میری سٹوڈنٹ لائف تھی میٹرک کے لیول کے اوپر اس لیول سے ہی مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے پھر کالیج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی میں پیلل میں اپنی تعلیم کے ساتھ اسلامی کتابیں پڑھتا تھا تصوف کی وہ کتابیں جو لوگ صرف بزرگوں کے حوالوں میں جن کے نام سنتے ہیں احیاء العلوم، مکاشفت القلوب، منحاج العابدین، کشف الماجوب یہ وہ کتابیں جو میں نے اپنی داڑی نکلنے سے پہلے پڑھ لی تھی انجینئر ایورسٹی کی تعلیم کے دوران تو یہ چانک ایسا معاملہ نہیں ہوا پھر جب میں انجینئر ایورسٹی سے فارغ ہوا جون ٹو تھاؤزنڈ کے اندر اس کے بعد پھر میں نے بخاری اور مسلم پڑھنا شروع کی اور پھر آلٹی میٹلی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ سیون کا ہے جب میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرنمنٹ ریزرٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور مختلف جو مسالک کے تراجیم ہیں اور تفسیر ہیں ان کی کمپیرٹیف سٹڈی شروع کی اس کے بعد میں ایک ریزرٹ پہ پہنچا کہ اس مسئلے میں یہ مکبہ فکر حق پر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے لیکن اس مسئلے میں یہ مکبہ فکر حق پر ہے یہ مکبہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کے بعد ایک اپٹیمل سلوشن میرے سامنے ہے جسے ہم اپنی انجینرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں جب کئی زیادہ کانٹرڈکشن والی چیزیں بے ایک وقت آ رہی ہوں تو ایک ایسا اپٹیمل سلوشن جو فٹ ان بیٹھے ظاہر ہے وہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا پھر دوزار آرٹھ کے اندر میں نے اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے اندر اپنے قریبی دوستوں کو جو آٹھ دس لوگ تھے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا انہی میں سے ایک دوست نے ویب کیم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اور ان دنوں بھی یوٹیوب کو اتنی پذیرائی نہیں تھی والا انہوں نے اپنے اینڈ پر ایک چینل بھی بنا دیا اور پھر دوزار دس اکتوبر کے اندر ہم نے پروپر قرآن کلاسیز ریکارڈ کرنی شروع کی اور وہ ویب کیم پہ ہی لیپ ٹاپ میں اپنے سامنے رکھتا تھا وہ ون پوائنٹ فائیو میگا پیکسل والا چھوٹا سا کیمرہ جب وہ یوٹیوب کے پر چٹنی شروع ہوئی اصل میں جو یوٹیوب کو بھوم آیا ہے وہ دوزار دس کے بعد آیا ہے جب گوگل نے اس کو لیا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اوپر گئے ہیں وہ جب ویڈیوز پبلیکلی عام ہونا شروع ہوئی پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ کوئی آواز اٹھ رہی ہے پھر دوزار پندرہ کے اندر آ کے جب علماء نے رسپانس کرنا شروع کیا کہ یہ تو کوئی فرقہ کھڑا کر رہا ہے یہ تو اسلام کے لیے بہت بڑا خطر ہے اور پھر میں نے اس سے جب ریبٹل کیا اس ریبٹل کرنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہوا دوزار ستنہ جولائی میں ہمارے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے آج باشا اللہ ٹو پوائنٹ ٹو ملین ہے تو یہ سارے کے سارا آپ کو جو دنیا زیر زبر ہوتی نظر آ رہی ہے یہ سمجھ لیں دوزار ستنہ سے ابھی آنے سے پہلے میں ریٹنگ پڑھا تھا ایک اس کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستانی جو ہمارے مذہبی رہنما ہے سب سے زیادہ آپ کی ریٹنگ ہے مسئلہ آپ کو سنا جاتا ہے آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے پاکستانی نہیں سرکار آل آور دا ورڈ بھی آپ مذہب کے پوائنٹ آئیو سے دیکھیں میں نے پہلے اس کے پاکستانی میں بھی آل آور دا ورڈ تمام مقادبے فکر کے علماء اکرام کو دیکھ لیں وہ ایک چیز پر متفیق ہیں جو انجنئر محمد علی مرزا ہے کوئی آپ کو نوز بلہ قادیانی کا لقب دیتا ہے کوئی آپ کو فتنہ کہتا ہے کوئی آپ کو فسادی کہتا ہے آپس میں اتنے اختلافات ہیں آپ کے معاملے میں سارے اتنے قلب اور یک جان کیوں ہیں دیکھیں یہ جن علماء کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی خود نیچر فساد والی ہے ورنہ مجھے بتائیں میرے بارے میں کیا مولا تارجمیز صاحب نے کوئی پبلیکلی سٹیٹمنٹ دی ہے یعنی میرے بعد اگر ویورشپ ہے کسی کی پاکستان یا ورلڈ لیول کے اوپر تو تارجمیز صاحب ہے ایک زمانہ تھا کہ ان کی زیادہ تھی کیا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی مولا لیاس قادری صاحب کی مفتی ملیور احمان صاحب کی مولا تکی عثمانی صاحب کی کچھ انڈریکٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں لیکن وہ ایمبیگویس ہیں مجھے مخاطب نہیں اس میں کیا ہوا انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹس دی ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے سچائی کی لیکن بات رسوائی کی ہے یہ جو آپ کو باقی علماء نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی وقت اس حوالے سے نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے مقبے فکر میں ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں یا انہیں لوگ ایک ٹیسٹ کے طور پر سنتے ہوں لیکن جو بڑے بزرگ ہیں جو مقبے فکر کے نمائندہ ہیں وہ تو ہے مفتی ملیور احمان صاحب بریلیویوں کے مفتی تکی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے اہل ادیس کے ساجد میر صاحب ہے اہل تشیعوں کے ساجد نکوی صاحب ہے ان چاروں میں سے کسی کی میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے مفتی ملیور صاحب نے ایک جنرل مضمون لکھا تھا دنیا اخبار میں اور وہ مضمون جو انہوں نے لکھا وہ میری کامیابی تھی کیونکہ اس مضمون کے اندر انہوں نے وہ باتیں بھی مان لیں جو میں سالوں سے ان کے مقبے فکر کو منوانی سکا مثلا انہوں نے یہ بات مان لیں کہ کسی نمیور کا اختیار نہیں کہ کوئی معجزہ دکھا سکے تو انجینئر صاحب جو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلہ ہلز پہ رکھ لو تو ہم تمہارے بزرگوں کی اس کرامت کو مان لیں گے قرآن کی کرامت تو ہم مانتے ہیں تخت بلکیس والا واقعہ لیکن وہ تو ہوا نا آپ اپنے بزرگوں کے مارے میں جو کلیم کر رہے ہو وہ بھی کر کے دکھائیں ہم مان لیں گے تو اس کے جواب میں انہوں نے پتا کیا لکھا کہ کافر بھی انبیاء سے کہتے تھے یہ کر کے دکھاؤ تو انبیاء اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں اللہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے یہ بات ہم بریلویوں کو پوری زندگی نہیں مروا سکتے تھے کہ نبی کا بھی اختیار کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی نہ چاہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹتے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی مرزا نہیں دکھا سکتا اپنی مرضی سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالی سے ملقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو درخت کے پاس اللہ تعالی نے جب ان سے گفتگو کی تو فرمایا تیرے ہاتھ میں کہا تو انہوں نے کہا آسا ہے میں اس سے پتے جھاٹتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور باقی کاموں میں یوز کرتا ہوں تو کہا کہ اسے نیچے پھینک جب نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا اجدہہ بن گیا قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے اس آسا کو اجدہہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا دوسری بات اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نہ تیسری بات یہ ان کی زندگی کا پہلے ایکسپیرینس تھا جس طرح چھوٹا بچہ جب کبھی ماچس کی تیلی کو پہلی دفعہ جلائے تو وہ ڈر جاتا ہے تو جب انبیاء اکرام کوئی کام خودکاری نہیں سکتے اللہ کا امریکن ہوتا ہے تو بابیت شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ جو انہوں نے لکھا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں یہ بابوں کو ہم زلیل نہیں کر رہے ہم ان کو پروفٹ سے کمپیر کر رہے ہیں کہ پروفٹ تو اپنی بیٹی سے کہیں بخاری مسلمیں حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی نا غلط کاموں کی وجہ سے میں تیرا باب بھی تجھے نہیں چھوڑوا سکتا حالانکہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری مسلم میں ہے لیکن نبیل اسلام بسیکل ہمیں سنا رہے تھے کہ اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیری رابعہ بسریت ہے شاہی کوئی نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے اور نبیل اسلام کہہ رہا ہے میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں زبردستی لے کر جا سکتا اگر اس کے عمال صحیح نہ ہوئے آپ کے بعد ناکیت کہتے ہیں کہ باتیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور صحیح ہمیں منطق اور دلیل کی بنیاد پر قائل کرتے ہیں لیکن جو ان کا لہجہ ہوتا ہے تھوڑا سا تکبرانہ ہوتا ہے لہجے میں تھوڑی سی سکتی ہوتی ہے تو جو دوسرے مقاتب فکر کے جو فالورز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں ہرٹ کوئی نہیں ہوتے میرے بھائی وہ تو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے مارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں مجھے بتائے آج کے اس مورڈن ورڈ کے اندر جب سوشل ایتکس ہیں دنیا کے اندر اخلاقی ویلیوز ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اس میں تو آپ کسی کے ساتھ اوئے تو ایک کر کے بات کریں وہ اگلا تو آپ کی شگل نہیں دیکھتا تو اگر یہی بات ہے تو لوگ میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں اور انپڑھ لوگ نہیں ہو رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ اس کا مطلب ہے مجھ سے زیادہ بے وکوف تو وہ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ کیا رہے ہیں نبیل اسلام کے ساتھ ہو رہے ہیں میں تو ان کا ایک ٹیچر ہوں تو کوئی بات تو ہے نا اب یہ کہنا میرا لے جا سکتا ہے یہ بالکل ان کی بات خلط ہے جب شاید افریدی صاحب کرکٹ کے میدان میں بال کروانے کے بعد امپائر کے سامنے کہتے ہیں آواز ہے اور زور لگاتے ہیں کیا ان کی بیوی انہیں یہ کہے گی کہ تیرا سٹائل بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ بھئی ترسے چاہے تو میں اس طرح سے نہیں مانتا یہ تو میدانے کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے لہٰذا اس پوسٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پیشن کے انداز میں بیان کرنا ہے جسنا ڈاکٹر سرار صاحب کرتے تھے اب لوگوں کو چکے پتہ ہی نہیں ہے کہ نبیل اسلام کا سٹائل بھی یہی ہے تقریر کرنے کا جو نبیل اسلام کے خلاقیات بیان کرتے ہیں آپ نیجی بیفر میں مجھ سے ملیں میرے خلاقیات وہی ہیں لیکن جب میں ٹیچنگ کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہوں پھر اس کا ڈیکورم ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے بات بیان ہوتی ہے مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبیل اسلام جب بھی جمعہ کی یا عید کی تقریر کرتے آپ کی آواز بلاند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا گویا کہ ایک جرنیل اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہو نبیل اسلام اس طرح تیار کرتے اور کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے جس طرح یہ دو انگلیاں یعنی فکر آخرت پہ بھی بیان کرتے ہوئے اللہ کہ نبیل اسلام کی آواز بلاند آنکھیں سرخ آپ لوگ تو سمجھتے ہوں کہ کہ نبیل اسلام کا جو تقریر کا انداز ہے وہ غامدی سا والا یا تارک جمیل سا والا ہوگا نہیں ڈاٹر سرار سا والا ہوتا تھا البتہ جو نیجی گفتگو ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں چائے پیئیں میری تو بڑی جولی طبیعت ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اسی کی ورہ سے دنیا میں چینج آئی ہے دنیا میں چینج آئی اسی سٹائل کی ورہ سے کہ میں لوگ کو جنجوڑتا ہوں کہ یار سیریس لو تمہیں مرنے ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہاں اگر میں کوئی غیر پارلی معنی لفظ استعمال کروں کوئی گالی دوں تو وہ آپ میرے اوپر گریفت کر سکتا ہے رہ گیا وہ انداز تو وہ انداز پیشن والا اور پھر اختلافی موضوعات میں بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن دروش چیف کے فضائل پہ آپ میری ویڈیو دیکھیں صبح و شام کے اذکار پہ دیکھیں فرض نماز کے بعد اذکار رمضان کے جب میں چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھا رہا رہا ہوں گا آپ کو آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو کوئی ایسا ایگریشن نظر نہیں آئے گا کیوں لیکن جیسے ہی عقید ختم نبوت عقید توحید سٹیک پہ لگ رہا ہے یعنی آپ آگے ہمیں یہ کہیں کہ فلان بزرگ کہتے ہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں تو میں تو پھر اسے چیلنج کروں گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں نبی تو اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں تو تجھے کس نے تھوٹی دیا کہ تُو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر ہمارا یہ لہجہ غداروں کے لیے ہوتا ہے جو دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اس پلانٹ ارتھ پر مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے باقی لوگ تو کافر کہتے ہیں دوسرے کو میں تمام کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں انہیں چندے دیتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں جی سب ہیں میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل ادید شیعہ تمام اپنی کمزوریوں کے باوجود مسلمان ہیں اور اللہ تعالی قیامت والے دن ان کی غلطیوں کی انہیں سزا دے وہ اس کی مرضی یا بغیر سزا دیے جنت میں بھیجیں میں ان سب کو مسلمان اور جنتی سمجھتا ہوں علی بھئی فوٹ فور تھوٹ کے بارے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دو انتہائیں ہیں ایک ہمارا ایک وہ کلاس ہے جو او لیول اے لیولز ہے ان کا حال یہ ہے کہ انتہا کے یعنی کہ سائنس کا میدان ہو کسی بھی طرح سے آرٹ کی فیلٹ ہو وہ اس پر ٹوپر ہیں ان کو لیکن دوسری طرف ان کا مسئلہ یہ سورہ اخلاص نہیں آتی روسری جانب ہماری ایک انتہا یہ ہے ہمارے مداری سے ہزاروں لاکھوں احادیث ازبر ہیں ان کو زبانی یاد ہیں بہترین ان کا طرز تکلم ہے لیکن پوشن پل کا فرق نہیں پتا دین اور دنیا میں یہ بیلنس کیا کہیں نہ کہیں ہمارا مذہبی طبقہ بھی اس کا ذمہ دار ہے یہ جو ایک ان بیلنسی ہوئی ہیں چیزیں یہ ٹوٹلی مذہبی طبقہ ہی ذمہ دار ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ کو بنو عباس کے دور کے اندر اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے بقاعدہ جتنی بھی اس وقت طب کی ٹیکنالوجی سے متعلق بکس تھیں چاہے وہ یونانیوں کی لکھی ہوئی تھی گریکس کی یا اور لوگوں کی وہ انہوں نے ارابک میں ٹرانسلیٹ کروائیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا یعنی آپ دیکھ لیں کہ البحرونی نے اس زمانے میں اور یہاں آج تک مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے اگر زمین چپٹی ہوتی اور البحرونی یہ کلکولیٹ کرتا سب سے پہلے تو خلیفہ جو عباسی تھا وہ اسے تختہ دار پر پہ پہنچاتا کہ تو قرآن کے خلاف چل رہے ہیں تو قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی قرآن تو جو واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ہم دن کو لپیٹ کر لے آتے ہیں رات کے اوپر اور رات کو لپیٹ کے لے آتے ہیں دن کے اوپر یہ جو لپیٹرنالہ کونسپٹ ہے یہ ہوتے ہی ہمیشہ ایک سفیریکل چیز کے لیے تو قرآن بلکل اپنے مقدمے میں واضح ہے مدارس کے سسٹم میں ہوا یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ پستی آئی ہے سلیبی جنگوں کے بعد آہستہ آہستہ کلونین پاورس مسلمانوں پہ ہاوی ہوئیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی امپائرز ختم ہوتی چلی گئی پھر یہ دیفنسیم مارڈ میں چلے گئے دیفنسیم مارڈ میں گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف قرآن و سنت کی تعلیمات اور وہ بھی تعلیمات بھی کیا تھی ہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت تو آج تک ان کو اتنا آئیڈی نہیں ہے تو آپ کا خیال ہے نا کہ انہیں قرآن و دیس پتا ہے کیا ان کو پتا ہے وہ تو ہم نے لوگ کے سامنے ایکسپوز کر دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو دیفنسیم مارڈ میں لے گئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ جو سائنس کی تعلیم ہے یا اس طرح کی جدید تعلیم ہے یہ ہمارے مذہب کے لیے خطر ہے اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے کرسچنس کا بھی یہ ایشو تھا گلیلیوں کو دیکھے کیا تکلیف سے گزرنا پڑا ہے تو جب جا کے انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن سٹی میں بٹھایا ہے نا اس دن سے یورپ کی ترقی شروع ہوئی ہے ہم بھی جب کہ ان مولویوں کو بٹھاتے نہیں نا سکون سے ہم نہیں ترقی کر سکتے یا تو یہ سائنس کی تعلیم حاصل کریں اور یہ سائنس کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے یہ دین دنیا بیلنس کیوں کہتے ہیں یہ تو سب کچھ دین ہے کیا یہ کائنات کا کریٹر اللہ نہیں ہے اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں اللہ کے فعل کا علم کب سے دنیا داری ہوگی قرآن میں ایک ہزار آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق ہے جو آج ہمیں سائنٹس بتا رہے ہیں آج ہمیں کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا ایمبریولوجی کے اوپر اگر میں ڈسکشن کروں کہ قرآن میں یہ جو سٹیڈیز آئی ہیں یہ تو الیکٹرونک مایکروسکوپ کے بننے کے بعد ہمیں پتا چلا نا نائنٹین ایٹی سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا کسی نے دیکھا نہیں تھا یہ سائنس کی برکت سے آج ہم نے دیکھا تو قرآن کی حقانیت ہم پہ کھلی تو یہ تعلیم کب سے دنیا کی تعلیم ہوگی اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ O-Level A-Level کی ہمارے تو اکثر سٹوڈنٹس سارے وہ ہیں جو O-Level A-Level کے ہیں اب آپ اگر بیچ میں کوئی ایسے لوگ لے کے آتے ہیں وہ تو دنیا دار ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کے ماباب مسلمان تھے وہ مسلمان تو آئی نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ ایتھیسٹ ہوگے ہیں میں کہتا ہوں نہیں کون ایتھیسٹ ہوئے ہیں آئیں ذرا میرے سامنے مجھے سورة الفاتحہ تجوید کے ساتھ سنائے نماز سنائے تو پتہ چلے گا اس نے تو زنی میں کبھی نماز نہیں پڑی مسلمانوں کی اولادیں تھی ان مسلمانوں کی جو ہے ہی کافر تھے صرف کلمہ کو مسلمان تھے پریکٹیکلی وہ کافر ہیں قرآن میں واضح فتر ہے وَاقیم الصلاح وَلَا تَكُونُ مِن الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان میں فرق نماز ہے 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں اسلام تو اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہیں پڑتا جمعہ کی نماز نہیں پانچ وقتہ نماز ایک نماز بھی چھوڑ دیں تو یہ لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں تھے یہ کلمہ کو تھے علی بھئی ایک یہ بھی علمیہ ہے کہ ہم بچے کے کانمے ازان دینے سے نماز جنازہ پڑھانے تک ایک مولوی کے اور امام مسجد کے محتاج ہیں اس کا ذمہ دار سوسائیٹی ہے پیرنٹس ہیں ہمارے علماء کرام ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سوسائیٹی بھی ہے علماء تو ہی ہیں سوسائیٹی بھی ہے نا جی سوسائیٹی نے اپنے لیے جو ابھی یعنی سوشل ویلیوز جب انسان نے سیکھنا شروع کی ہیں تو ٹریفک کے قوانین بھی اچھے بنا لیے پولیس کا نظام اچھا کر لیا جوڈیشری کا نظام اچھا کر لیا اور اچھے کوالیفائیڈ لوگ بٹھائے دین کی سیٹ پہ کیا انہوں نے کوئی پڑھا لکھا بندہ لہا کے پٹھایا آپ کہتے ہیں نا مدارس کے پڑھے ہوئے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مساجد کے جو امام ہیں نا وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں انہوں نے صرف آخری بھی صورتیں یاد کی نہیں ہیں زبانی وہ تو عالوی دین ہے ہی نہیں ہے ہاں جی وہ تو آئمہ ہیں اس لیے آپ دیکھیں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں آئمہ مساجد اور خطبہ خطبہ وہ ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں ان میں سے بھی اکثر جائل ہیں سوائے چند لوگوں کے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد پانچ وقت میں نماز کا سسٹم جا رائے جانا وہاں جمعہ وہ والا ملوی نہیں پڑھاتا کیونکہ وہ ملوی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ صرف ایک امام مسجد ہے جس نے چند ایک صورتیں رٹیمی ہیں اس لیے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا جمعہ کے لیے باہر سے کوئی ملوی آتا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں اور جو باہر سے بھی آتے ہیں انہوں نے بھی بارہ تقریریں کتاب خریدی ہوئی ہے وہ یاد کی ہیں ہر بارہ جمعہ کے بعد وہ تقریر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے چند ایک بات ہے یہ تو اب سائنس کی برکت سے اور اس موڈرن ایج کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یار قرآن و سنت کی طرف جانا ہے حالانکہ یہ کتابیں بارہ سو سال پہلے حدیث کی لکھی گئیں قرآن پاہ موجود تھا لیکن سائنس کی برکت سے سوفٹ ویئرز کی برکت سے اب مینجیبل فارم میں لوگ لے کے ہیں سلام تھی سکسٹی بنا لوگ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں لکھ کے عوام کے حوالے کی جو میرا دعویٰ ہو کہ میں نے نبیل اسلام سے سنی ہے یہ مجھے خواہ میں اشارہ ہوا ہے میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کالوجیز میں یونیورسٹیز میں ایون مدارس میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کے بعد اہل سنت کی بنیادی کتابیں بخاری و مسلم ہیں صرف یہ ہوا ہے کہ اس دور میں آ کے اس سے انہوں نے سٹینڈرائز کر کے نمبرنگ لگا دیا حدیث کو اور وہ سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے اندر اور میں حدیث کا نمبر بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کاؤنٹر ویریفائی کریں اب جب وہ اس میں سے نکلتا ہے تو لوگ بھی جا کے اپنے بولیوں کے گلے پڑھتے ہیں کہ یار آپ نے تو میں دین بتایا تھا وہ کدھا لکھا ہے وہ آگے سے بجائے یہ بتانے کہ وہ کہاں لکھا ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہیں نہیں لکھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے بخاری میں غلط لکھا ہے وہ کہتا ہے کیوں سننے ہی منہوں پتہ لگا ہے کارڈیسٹیشن تو تو بول رہے ہیں تو اس طرح کرنے سے کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے بتائیں اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے اسے دین کا مسئلہ اس لیے نہیں بتایا کہ میں پوچھا سی کہ تجھے کوئی سنیا کس نے مجھے آگے کوئی منہ بات کرتا ہے میں تو اس سے نہیں کہتا ہم کہتے ہیں آپ کا سوال ہے انشاءاللہ آپ تسلی سے ہمارا جواب سنیں ہم آپ کو تو سنس میں بتائیں گے یہ چیز ہے تو اب تبدیلی آ رہی ہے میں مایوس نہیں ہوں اس موڈرن دور میں آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے ایون پاکستان جب بنا تھا اس وقت کے آپ ویڈیوز نکالیں اور محمد علی جنار راہی ماہ اللہ کے جلسوں میں دیکھیں کتنے لوگ داڑیوں والے تھے اور آج آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا آج زیادہ ہم نوجوان داڑی رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اسلام نے یہ اچھا وقت دیکھا ہے بھٹو کے دور کے اندر عورتوں کی جو حالت ہوئی تھی کالجز یونیورسٹیز میں جو ان کی ڈریسنگ تھی آپ وہ ویڈیوز میں دیکھیں آج آپ سب سے موڈل سیٹی اسلامباد ہے نا کراچی ہے نا جا کے کالجز